بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کیلہ یوسف کیچن میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک سیلڈ کی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے پروٹین سیلڈ اور وزن کم کرنے کے لیے یہ ہے بہترین چیز اور رمضان المبارک میں تو یہ بہت ہی آپ کے کام آنے والا ہے کہ آپ جتنا مرضی کھائیں آپ کا وزن بلکل بھی نہیں بڑھے گا یہ ایک ہے ہیلڈی سیلڈ تو آپ نے میرے ساتھ رہنے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا کہ میں نے یہ سیلڈ کس طرح سے بنایا ہے سب سے پہلے میں نے رکھا ہے پین چولے پہ اس میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ادرک ڈال دی ہے ادرک کو ہم ہلکا سا بھونیں گے کلر ہم نے اس کا چینج نہیں ہونے دینا پھر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک کپ ابلے ہوئے کالے چنے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے آدھا کپ مونگ پھلی یہ بھی بھونی ہوئی مونگ پھلی ہے اور ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون پیپریکا پاورڈر یعنی کشمیری لال میں اس سے شرکیا ہے کہ کلر بہت اچھا آئے گا اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون لیمن جوس اور ان سب چیزوں کو ہم کریں گے اچھی طرح مکس بس ایک منٹ تک یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم دھونیں گے تو فلیم ہم کر دیں گے آف پھر ان سب چیزوں کو ٹراسفر کر لیں گے ہم ایک بول میں تھوڑا سا اس کو ہلائیں تاکہ اس کی بھاپ نکل جائے کہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ گاجریں ہیں ایک گاجر تھی بڑے سائز کی جنہیں میں نے باریک کاٹ لیا تھا ایک پیاز دو خیرے ایک ٹماٹر ہم اب ایک مکسچر تیار کرتے ہیں جس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون لیا زیتون کا تیل اور یہ شیب کا سرکہ ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ ایک ٹی سپون چار مسالہ ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ نمک ہم نے چنوں میں بھی ڈالا ہوئے اب اس کو کر لیں گے ہم مکس اور اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سفید دل دل ڈالنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح کر لیں گے مکس اب ہم یہ ڈال دیں گے سب سبزیوں کے اوپر اور ان سب چیزوں کو ہم کریں گے اچھی طرح مکس مکس کرنے کے بعد سیلڈ ہو گیا ہے ہمارا تیار اور دیکھیں کس قدر کلرفل اور خوبصورت یہ لگ رہے آپ یہ رمضان المبارک میں ضرور ٹرائی کریں اور ویسے بھی کھائیں کیونکہ یہ بہت خوش رنگ اور بہت مزیدار سیلڈ تیار ہوتا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے اس سے بہترین دیسپی نہیں ہوگی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ